مگر یہ گائے تمہاری ہو گئی جس دن اچھا ہو آ کر لے جانا کسی بھائی کا نیلام پر چڑھا ہوا بیل لینے میں جو پاپ ہے وہ اس سمیہ تمہاری گائے لینے میں ہے ہوری میں بال کی خال نکالنے کی شکتی ہوتی تو وہ خوشی سے گائے لے کر گھر کی راہ لیتا بھولا جب نقد روپے نہیں مانگتا تو سپشت تھا کہ وہ بھوسے کے لیے گائے نہیں بیچ رہا ہے بلکہ اس کا کچھ اور آشاء ہے لیکن جیسے پتوں کے کھڑکنے پر گھوڑا اکارن ہی ٹھٹھک جاتا ہے اور مارنے پر بھی آگے قدم نہیں اٹھاتا وہی دسہ ہوری کی تھی سنکٹ کی چیز لینا پاپ ہے یہ بات جنم جنمانتروں سے اس کی آتما کا انش بن گئی تھی بھولا نے گد گد گنٹ سے کہا تو کسی کو بھیج دوں بھوسے کے لیے ہوری نے جواب دیا ابھی میں رائے صاحب کی ڈیوڑھی پر جا رہا ہوں وہاں سے گھڑی بھر میں لوٹوں گا تب ہی کسی کو بھیجنا بھولا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے بولا تم نے آج مجھے اوبار لیا ہوری بھائی مجھے اب معلوم ہوا کہ میں سنسار میں اکیلا نہیں ہوں میرا بھی کوئی ہتو ہے ایک شن کے بعد اس نے پھر کہا اس بات کو بھول نہ جانا ہوری آگے بڑھا تو اس کا چت پرسند تھا من میں ایک وچتر سفورتی ہو رہی تھی کیا ہوا دس پانچ من بھوسا چلا جائے گا بیچارے کو سنکٹ میں پڑھ کر اپنی گائے تو نہ بیچنی پڑے گی جب میرے پاس چارہ ہو جائے گا تب گائے کھول لاؤں گا بھگوان کریں مجھے کوئی مہریہ مل جائے پھر تو کوئی بات ہی نہیں اس نے پیچھے پھر کر دیکھا کبری گائے پونچ سے مکھیاں اڑاتی سر ہلاتی مستانی مندگتی سے جھومتی چلی جاتی تھی جیسے باندھیوں کے بیچ میں کوئی رانی ہو کیسا شب ہوگا وہ دن جب یا کام دھینو اس کے دوار پر بندے گی دو سیمری اور بیلاری دونوں عوض پرانت کے گاؤں ہیں جھلے کا نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوری بیلاری میں رہتا ہے رائے صاحب امرپال سنگھ سیمری میں دونوں گاؤں میں کیول پانچ میل کا انتر ہے پچھلے ستیاغرہ سنگرام میں رائے صاحب نے بڑا یشک کم آیا تھا کانسل کی میموری چھوڑ کر جیل چلے گئے تھے تب سے ان کے علاقے کے اسامیوں کو ان سے بڑی شردہ ہو گئی تھی یہ نہیں کہ ان کے علاقے میں اسامیوں کے ساتھ کوئی خاص ریایت کی جاتی ہو یا ڈانڈ اور بیگار کی کڑھائی کچھ کم ہو مگر یہ ساری بدنامی مختاروں کے سر جاتی تھی رائے صاحب کی کیرتی پر کوئی کلنگ نہ لگ سکتا تھا وہ بیچارے بھی تو اسی ویوستہ کے گولام تھے جھاپتے کا کام تو جیسے ہوتا چلا آیا ہے ویسا ہی ہوگا رائے صاحب کی سجنتہ اس پر کوئی اثر نہ ڈال سکتی تھی اس لیے آمدنی اور ادھکار میں جو بھر کی بھی کمی نہ ہونے پر بھی ان کا یش مانو بڑھ گیا تھا اسامیوں سے وہ ہنس کر بول لیتے تھے یہی کیا کم ہے سہن کا کام تو شکار کرنا ہے اگر وہ گرجنے اور گرارنے کے بدلے میٹھی بولی بول سکتا تو اسے گھر بیٹھے من مانا شکار مل جاتا شکار کی کھوج میں جنگل میں نہ بھٹکنا پڑتا